حضرت مولانا عشرف علی اتحان بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دار العلوم دیوبند میں حضرت شیخ خلہند رحمت اللہ علیہ کے ہاں ہم جلالین شریف پڑھا کرتے تھے ساتھیوں کو تقرار کرانا یہ میری ذمہ داری تھی ایک مرتبہ رات کے وقت ہم تقرار کر رہے تھے تو ایک اشکال پیش آیا جس کا جواب ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں استاد سے پوچھ لیں چونکہ آپ تقرار کر آتے ہیں تو آپ استاد سے پوچھ لیں کہ اس کا جواب کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سوچا کہ شاید دیر ہو چکی ہے استاد آرام کر رہے ہوں گے تو اس وقت جانا مناسب نہیں ہے البتہ جب فجر کی نماز کے لئے ہمارے استاد تشریف لائیں گے تو جب وہ اوٹیں گے تو میں راستہ میں کھڑا ہو کے ان سے سوال پوچھ لوں گا فرماتے ہیں جب میں فجر کی نماز کے لئے مسجد میں گیا تو جلالین شریف کو میں ساتھ لے گیا مسجد میں فجر کی نماز ہو گئی اور جب سارے لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کے حجری کی طرف تشریف لے جانے لگے معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد اشراق تک وہ حجرے کے اندر ذکر کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے ان سے اشکال کے مطالق پوچھ لوں لیکن ان کا روح بھی اتنا تھا کہ میں آگے بڑھنا سکھا اور استاد آگے چلے گئے ہجرے میں داخل ہو گئے اندر سے کنڈی لگائی میں نے سوچا کہ اب میں باہر کھڑے ہو کے انتظار کروں گا جس وقت استاد تشریف لائیں گے باہر تو میں اس وقت سوال پوچھ لوں گا اب استاد کمرے کے اندر انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا اور میں کمرے سے باہر سردیوں کا موسم تھا فجر کے بعد کا وقت تھا تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں استاد کے دروازے کے سامنے جلالین شریف کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور وہی پہ کھڑے استاد کا انتظار کر رہا تھا فرماتے ہیں کہ میری استاد لا الہ الا اللہ کی ضربے تو اندر لگا رہے تھے البتہ ان ضربوں کی حرارت میں باہر کھڑے ہو کے اپنے سینے میں مخصوص کر رہا تھا کافی دیر کے بعد جب استاد باہر تشریف لائے پوچھے اشرف علی کیسے کھڑے ہو عرص کے حضرت یہ سوال ہے یہ اشکال ہے اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت نے اسی وقت کھڑے کھڑے ایسی تقریر فرمائی ایسا جواب عطا فرمایا فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے الفاظ کا پتا چلا نہ معانی کا پتا چلا الفاظ بھی غیر معنوس معانی کا تو مجھے پتا ہی نہیں چلا پوچھا اشرف علی سمجھ گئے میں نے عرص کے حضرت میں تو نہیں سمجھا انہوں نے اب اس دفعہ ذرا آسان الفاظ میں جواب دیا اب الفاظ تو مجھے کچھ معنوس لگے لیکن معانی کا مجھے پھر بھی پتا نہیں چلا تو پوچھا کہ اشرف علی سمجھ گئے میں نے عرص کے حضرت کچھ نزول فرمائے کچھ نزول فرمائے تو حضرت مسکرائے اور فرمانے لگے اشرف علی اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آئے گا بعد میں کسی وقت آئیں تو میں آپ کو سمجھا دوں گا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری استاد کی اوپر ذکر کی کسرت کی وجہ سے علوم کی ایسی بارش برس رہی تھی کہ اشرف علی تھانوی جیسا شاگرد بھی استاد کی بات کو نہیں سمجھ سکا اور یہ بہت ضروری ہے اگر ذکر کے اندر کمی کی جائے تو بندہ خیشات کا غلام بن جاتا ہے پروردگار ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تُطِعْمَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اس مندی کی بات نہ مان اس کے پیر بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وَاتَّبَعَا حَوَا ہو کیوں؟ نقصان یہ کہ وَاتَّبَعَا حَوَا ہو وہ اپنی خیشات کا پیروکار ہے جب ذکر سے غافل ہو گیا تو خیشات کا پیروکار ہوگا وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوْتَا اور اس کے سارے معاملے افراد پر مبنی ہوں گے تو جو لوگ ذکر سے غافل ان کی بات نہیں سننے ان کی پیر بھی نہیں کرنے ان کی بات نہیں ماننے پھر کن کے مانے؟ پروردگار ذوالجلال نے فرمایا فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے یا علم ہے اگر تو علم ہے تو پھر بھی ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ علم اور ذکر کی درمیان اتنی گہری مناسبت ہے کہ اللہ تعالی نے فَسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں فرمایا فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ فرمایا ہے اور اگر ہم قرآن بھی لے لیں پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فَسْأَلُوا أَهْلَ الْقُرْآنِ نہیں فرمایا اہلَ الذِكْرِ فرمایا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل القرآن ہوتے ہیں وہ اہل الذِكْر ہوا کرتے ہیں اور اگر کوئی بندہ اہل القرآن تو ہے اہل العلم تو ہے لیکن اہل الذِكْر نہیں ہے تو وَتَّبَعَ هَوَا هُوَ كَانَ عَمْرُهُ فُرُدْهُ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کسر سیکھیا کریں سئلہ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ عن افضل الاعمال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے ارز گیا سب سے بہترین عمل کونسا ہے فقال اما تقرأ القرآن کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے حضرت پڑھتا ہوں فَإِنَّ اللَّهَ قَال وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَتْوَرُ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر یہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا عمل ہے تو جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو تو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب یہ ذکر کے دو طریقے ہیں ہم ایک تو ذکر کرتے ہیں زبان کے ساتھ اور روایات سے احادی سے متعددہ سے زبان سے ذکر کرنا ثابت ہے حضور علیہ السلام سے ایک صحابہ نے عرض کہ اللہ کی نبی مجھے نصیت فرمائیں اور مختصر فرمائیں اور جامع فرمائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی زبان ہمیشہ کیلئے اللہ رب العزت کی یاد سے تر رہنی چاہیے اور اسی طرح متعدد اذکار کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ان کی فضیلت کے ارشادات بیان فرمائے ہیں تو ذکر لسانی کا ذکر ذکر لسانی کا ثبوت یہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اور ذکر کا ایک دوسرا درجہ ہے جس کو ہم ذکر قل بھی کہتے ہیں بندہ دل میں اللہ کو یاد کرے یہ پھر اس ذکر لسانی سے اوپر کا درجہ ہے روایات میں آیا ہے کہ وہ ذکر جو بندہ زبان سے کرتا ہے اس کو فرشتے سنتے ہیں اس کی بنسبت وہ ذکر جو بندہ دل سے کرتا ہے کرامن کاتبین کو بھی پتا نہیں ہوتا وہ ذکر اس ذکر سے ستر گھننا زیادہ بہتر ہے یہ ذکر فضیلت رکھتا ہے پروردگار ذل جلال نے فرمایا وَدْكُرْ رَبَّ قَفِيْنَفْسِكْ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو تو ایک ذکر لسانی اور ایک ذکر قلبی ذکر قلبی وہ ذکر ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی پتا نہیں ہوتا میانِ عاشق و معشوق و رمز است کرامن کاتبین راہ ہم خبر نیست کرامن کاتبین کو بھی پتا نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے دن جب فرشتے بندوں کے اعمال پیش کریں گے اس وقت پروردگار ذل جلال فرمائیں گے اس کی کچھ اوار عمل بھی ہیں جو میرے پاس محفوظ ہیں فرشتے کہیں گے اللہ اس نے جو بھی عمل کیا ہیں سارے کے سارے ہم نے تحریر کیا ہیں محفوظ کیا ہیں وہ کون سے اعمال ہیں تو پروردگار ذل جلال فرمائیں گے یہ بندہ دل ہی دل میں مجھے یاد رکھتا تھا وہ عمل آپ لوگوں نے نہیں لکھا تھا وہ عمل میں نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے ہمسا کوئی ہم دم کوئی دمساز نہیں ہے ہمسا کوئی ہم دم کوئی دمساز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کوئی راز نہیں ہے یہ بندے اور رب کے درمیان پشیدہ راز ہوتا ہے اس میں کسی ریاکاری کسی نمائش کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تو یہ ذکر لسانی ذکر کی اوپر فضیلت رکھتا ہے اور اگلی بات سمجھنے والی ہے کہ جو ذکر قلبی ہے اس کے پھر دو درجے ہیں ایک مراقبہ ہے اور ایک وقوف قلبی ہے مراقبہ وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكْ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَكْ وَقُوفِ قَلْبِي جاؤ ہٹھ کٹ کے ربی ذلجلال کے ساتھ تار جھوڑ لو اور وقوف قلبی کے بارے میں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكْ اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں فرق اتنا ہے کہ پہلی آیت میں وَذْكُرِسْمَ رَبِّكْ اپنے رب کا نام یاد کر لو دوسری آیت میں وَذْكُرْ رَبَّكْ اپنے رب کو یاد کر لو اب یہ تھوڑا سا فرق ہے رب کا نام یاد کرنا اور رب کو براہ راست یاد کرنا یہ دو الگ الگ درجے ہیں